مراجی میں چینی کانسلیٹ پر بزدلانہ وار ناکام سیکیورٹی فورسز نے تین دہشتگردوں کو نشان عبرت بنا دیا حملہ آوروں نے گلی میں داخل ہوتے ہی دستی بم پھینکے فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی پر معمور دو پولس جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا ایک زخمی دہشتگردوں کے حملے میں کوئٹا سے ویزے کے لیے آنے والے باپ بیٹا شہید ہو گئے دہشتگردوں نے صبح سوہ نو بجے چائنیز ایمبیسی میں گھسنے کی کوشش کی سیکیورٹی اہل کاروں کی مضاہمت سے دہشتگرد کمپاؤن میں داخل نہ ہو سکے اور آہاتے میں ہی مارے گئے عمرے بیس سے پچس سال تھی کراچی پولس شیف امیر شہ کی میڈیا سے گفتگو سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کی گاڑی قبضے میں لے لی بڑی تعداب نے گولہ اور اسلحہ برود برامت کر لیا گیا شینی کانسل جنرل سمیت تمام عملہ محفوظ ہے رینجرز نے امارت کو کلیر کر دی یا ایس پی آر کی تصدیق دی جی رینجرز سن میجر جنرل محمد سعید کا کہنا ہے دہشتگرد جس قسم کی کاروائی کرنا چاہتے تھے اس میں مکمل طور پر ناکام رہے ان کی شناخت کا کام ہو رہا ہے تمام ادارے قیام امن کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں حملے کے بعد ملک بھر میں تمام سفارت خانوں کی سیکیورٹی سخت مزیراعظم عمران خان کی چینی کانسلٹ پر حملے کی شدید مضمت مزید کہا حملہ سی پہ کے خلاف سازش ہے ایسے باقیات پاک چین تعلقات کو کمزور نہیں کر سکتے پولیس اور رینجرز کی جرت اور بہادری کو بھی سراہا ہمارا تمام عملہ محفوظ ہے چینی وزارت خارجہ کی جانب سے حملے کی مضمت سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کی تعریف امریکہ اور برطانی کی بھی مضمت شہدہ کے برسہ سے اظہار تازیت پاک چین دوستی پر بزدلانہ وار حکومت اور اپوزیشن یق زبان ہمارے معاشی تعاون اور خوشحالی سے خائف قوتیں یہ سب کر رہی ہیں مل کر ان کا مقابلہ کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال وزیر طلعت فواد چودری نے کہا سیکیورٹی اداروں نے کراچی کو بڑی سازش سے بچا لیا اس کی تہ تک پہنچیں گے شہباز شریف بولے دشمنوں کو پاک چین دوستی چبتی ہے کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو قوم اس کی آنکھیں نکال دے گی خاتون اسپے کلفٹن کے عزم و حوصلے کو سلام سوہائی عزیز حملے کے بعد بروقت پہنچیں اور دہشتگردوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا وزیرالہ سن کی سوہائی عزیز کو کارکردگی پر شہباز آئی جی سن نے تھپکی دی مراد علی شاہ کی چینی کانسلٹ میں کانسل جنرل سے ملاقار سیکیورٹی فورسز کی کارروائی پر بریفنگ لی پیسر بابڈا بھی پوری طور پر جائے بکوہ پر پہنچے لائر اور اکتی ایجنسی کے کلائی بازار میں ریموچ کنٹرول موٹر سائیکل بم دھماکا ستائیس افراد جانبہ حق تیس سزاد زخمی انتظامیہ اور لیویز حکام نے زخمیوں کو کلائیہ اور ہنگو کے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا غزیرالہ خیبر پختونخواہ کی مضمت کہا صوبے میں امن کی بحالی شرپسند دشمن کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے ملوث اناثر کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ان کی وجوہات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے امن و امان کا قیام قانون کی عملداری سے ہی ممکن ہے کچھ اناثر ملک کو تصادم کی جانب لے جا رہی ہیں ریاست مذہب اور لسانیت کی بنیاد پر انتشار پھیلنے نہیں دیں گے آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کا ملتان گیریزن کا دورہ جوانوں سے خطاب تربیتی مشہوق کا جائزہ لیا مکموزہ وادی میں کابز فوج نے خون کی ندیاں بہا دیں زلانت ناغ میں فائرنگ کر کے مزید چھے کشمیریوں کو شہید کر دیا وادی میں سینئر حریت رہنمہ امیر حفیظ اللہ کے بہیمانہ قتل کے خلاف آج مکمل ہرطال نماز جمع کی ادائیگی کے بعد سری نگر سمیت شہر شہر کشمیریوں کی ریلیاں آئی ایم ایپ سے پیسے لینے میں کوئی جلدی نہیں مذاکرات چلتے رہیں گے دباؤ میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو عوام کے لیے مشکل کا باعث بنے وزیر خزانہ حسد عمر کا قوم اسمبلی میں آئی ایم ایپ سے مذاکرات پر پالیسی بیان مزید کہا تجارتی خسارہ خطرناک حد تک بڑھا جو پینتیس عرب تک پہنچ گیا اسی باعث خسارے کی وجہ سے کرزوں پر دباؤ پڑھا قومی اسمبلی کا اجلاس لیگی رہنماؤں کی لفظی گولہ باری شہباز شریف بولے عمران خان نے اپنی ہمشیرہ کو این نارو دیا الزامات ہم پر لگاتے رہے باہر جا کر آپوزیشن پر الزام تراشیاں اور یوٹن کے بیان کے بعد کوئی معاہدہ ہوگا تو کون اعتبار کرے گا ساد رفیق نے کہا احتساب کے نام پر بدترین سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے حکومت بتائے کتنے وقت میں نیپ قوانین میں ترمیم کرے گی دس سال میں نیپ قانون میں کوئی ترمیم کیوں نہ کی اپوزیشن اب چاہتی ہے کہ یکتم نیپ قانون ختم کر دیا جائے وزیر قانون فاروق نصیم کا قوم اسمبلی میں اپوزیشن کو جواب بولے نیپ سے کسی کو مسئلہ ہے تو تحریری طور پر آگاہ کرے ہم نیپ قانون میں کمزوریاں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مزیراعظم کی ذریصدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری وزرہ سو روزہ پلان پر پیشرفت سے آگاہ کریں گے سردن نیشنل بینک کے تقرر سمیت چھے نکاتی اجنڈا موبائل کی غیر قانونی درامت کی روک تھام کے لیے پالیسی بھی اجنڈے میں شامل وزیراعظم آج سکھر میں سندھ ایکسپریس ٹرین کے افتتاح پر ویڈیو لنک سے خطاب بھی کریں گے ہیڈلینز آپ نے جانی آپ کو براہ راست لیا چلیں گے وزیراعظم عمران خان اس وقت وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں یہ ایک ڈیوائس رکھا گیا تھا تو یہ صرف انتشار پھلانے کے لیے تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ اور زیادہ برا ہو سکتا تھا خاص طور پر کراچی میں وزیراعظم عمران خان کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بہتر طریقے سے دہشتگرد ناصر سے نمٹا یہ مزید نقصان بھی ہو سکتا تھا لیکن کراچی میں جس طریقے سے سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کا مقابلہ کیا ہے وہ قابل تحسین ہے وزیراعظم عمران خان وفاقی کابینہ کے اجلاس سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں وفاقی کابینہ کا اجلاس اس وقت جاری ہے جس میں اہم فیصلے کیا جائیں گے وزیراعظم نے کراچی میں چینی کانسلیٹ پر ہونے والے دہشتگردانہ حملے کے حوالے سے باتشیت کی ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ حملہ مزید خطرناک بھی ہو سکتا تھا لیکن سیکیورٹی فورسز نے آسین پولس نے رینجز نے اور ایف سی اہل کاروں نے جس طریقے سے دہشتگردوں کو ہلاک کیا وہ قابل تحسین ہے اور اپنے مضموم ازائم میں یہ دہشتگرد کامیاب نہیں ہو سکنگے وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کیا ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس اس وقت وزیراعظم عمران خان کی ذریعہ صدارت جاری ہے اس اجلاس میں اہم فیصلے کیے جانے ہیں آپ کو اس وقت آپ وہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان وفاقی کابینہ کے اجلاس سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں دوسری جانب یہ کراچی میں صبح جب چینی کانسلیٹ پر دہشتگردوں نے حملہ کیا اس وقت کے یہ مناظر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کے دوران کراچی حملے کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ مزید نقصان ہو سکتا تھا لیکن سیکیورٹی اداروں نے بروقت کا روئی کی کراچی میں چینی کانسلیٹ پر بزدلانہ وار ناکام سیکیورٹی فورسز نے حملہ کرنے والے تینوں دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا حملہ آوروں نے گلی میں داخل ہوتے ہی دستی بم پھینکے فائرنگ کے توادلے میں دو پولیس اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا چینی سفارت خانے کا عملہ اس پورے واقعے میں محفوظ رہا بتا دے چلیں کہ کراچی میں چینی کانسلیٹ پر بزدلانہ وار ناکام بنا دیا گیا سیکیورٹی فورسز نے حملہ کرنے والے تینوں دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا حملہ آوروں نے گلی میں داخل ہوتے ہی دستی بنک پھینکے ایسی پر ریپورٹ دیکھئے